ایل جی منوش سنہ نے کیا خوشرو چاڑورہ کا دورہ امرین بٹ کے اہلی خانہ کے ساتھ تازیت اور ہمدردی کا کیا اظہار ایک لاکھ ایکس گریشیا پانچ لاکھ سنٹرل اسسٹنس کل گیارہ لاکھ دسزار روپے کی امداد کا کیا اعلان پولیس اور سویل انتظامے کے افسران بھی رہے ایل جی موصوف کے ہمراہ موجود شمالی کشمیر کے کپوڑا زلہ اور لولاب کی اہم سیاسی شخصیات نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت کا کیا اعلان پی سی لیڈر حبیب اللہ بٹ ٹریڈرز فیڈریشن صدر کپوڑا شوقت مسعودی نے اپنے رفقہ سمیت کیا پی ٹی پی میں شمولیت کا اعلان پی ٹی پی صدر محبو مفتی نے پارٹی رفقہ کا کیا استقبال کہا مرکز سرکار کو اٹل بحاری باجبائی اور مفتی محمد سید کے نظریے کو عملانہ وقت کی ضرورت ہے ہیلنگ ٹائچ پالسی دلوں کو جیتنے اور عوامی اعتماد برقرار رکھنے کا ہے نظریہ آسٹریلوی نزاد اور بائنل اقوامی شہرت یافتہ کریکٹ کوچ نے کیا سری نگر کے دون سکول میں ولمورٹ فارمڈیشن بلاگ کا افتہ مذکورہ ادارے میں جدید تقاضوں کی تعلیمی سرگرمیاں ہوں گی شروع ولمورٹ آسٹریلیا اور برطانوی تعلیمی طریقے کار پر کشمیر میں کر رہے ہیں کام آئی پیل آر پر فائنل مقابلے میں دونوں ٹیموں کو دی مبارکباد جمع کشمیر کے ابرتے سپیر سٹار امران ملکی کی جمع کر تعریف سال دوہزار بائیس سفر محمود پہ جانے والے آزمین کے لئے ویکسین لگانے کی باقاعدہ طور پر سرکارنے کی شروعات سفر محمود پر روانگی سے قبل آزمین کے لئے ٹیقہ کاری مہم کا باقاعدہ آگاز محکمہ سہت کے افسران رہے موجود ادھر سری نگر کے حج ہاؤس میں حجاج کرام یا سفر محمود پہ جانے والے آزمین کا مطالبہ اس سال ریٹ کا پتہ نہیں چلا پونے پانچ لاکھ تک بھرنے کو کہا گیا پہلے کہا ساڑھے تین لاکھ ہی بھرنے ہوں گے ظلہ انتظامیہ اور حج کمیٹ سے مداخلت کی اپیل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ کے آج کے شمارے شرنگر سٹیوڈیو سے اپنے میزبان سعیتہ جمل اسلام کا سلام پہنچے ٹیلیویجن نشتیات کے ساتھ ساتھ سپیشل ریپورٹ کو آپ اس وقت براہ راست سوشل میڈیا کی ہماری تمام سائٹس پر جن میں انسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک شامل ہیں بائن الاقوامی سطح پر اس نشتیات کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ناظرین سنٹرل کشمیر کے خوش شروع چاڑورہ میں گزشتہ دنوں سے لگاتار مینسٹریم لیڈروں کا امرین بٹھ کے گھر جانے کا سفر جاری رہا آئی جی پی کشمیر کے ساتھ ساتھ زلطرقیاتی کمیشنر بڑگام شہباز مرزا نے آج استقبال کیا لیفنیٹ گورنر منوش سنہ کا جنہوں نے آج خوش شروع بڑگام پہنچ کر امرین بٹھ کے افراد خانہ کے ساتھ تاجیت کی ہمدردی کا اظہار کیا واضح رہے کہ امرین بٹھ کو روح ہفتے ناملوم بندگ برداروں نے اپنے گھر کے اندر گولیوں کا نشانہ بنایا وہ شریع نگر میں مشہور معروف اداکارہ کے طور پر جانی جاتی تھی اور ان کے سیریلز اور ان کے سوشل میڈیا پر مختلف پروگرامز کو بین الاقوامی سطح پر کافی پذیرائی حاصل تھی تاہم روح ہفتے کے دوران امرین بٹھ کو ناملوم مسلح افراد نے اپنے ان کے گھر کے اندر داخل ہو کر انہیں عبدی نیند سلا دیا اس بیچ میں آج ایل جی منو شنہ نے از خود زلہ انتظامیہ اور پولیس کے سینئر افسران کے ہمراہ اس گھر کا دورہ کیا اظہار ہمدردی کے طور پر افراد خانہ کے ساتھ ملاقات بھی کی بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر منو شنہ نے ایک لاکھ روپیہ کا ایکس گریشیا کا اعلان کیا پانچ لاکھ سینٹرل ایسسٹنس کے طور پر امرین بٹھ کے اہل خانہ کو دیے جائیں گے کل گیارہ لاکھ دہزار روپیہ کی امداد کا اعلان کیا گیا امرین بٹھ کے بتیجے کو جہاں گولی لگی تھی انہیں فوری طور پر دہزار روپیہ نگدی کا بھی اعلان کیا گیا سیدھے چلتے ہیں چادورہ کچھ دیر پہلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں لیفٹنٹ گورنر منو شنہ جس میں پولیس افسران آئی جی پی کشمیر ویجے کمار سینئر سپرین پولیس متعلقہ تاہر سلیم زلہ ترقیاتی کمیشنر بڑھگام شہباز مرزا بھی موجود تھے میرے ساتھ بڑا راست جڑے ہیں زاہد ملک زاہد بہت بہت شکریہ استقبال ہے آپ کا آپ پورا دن اس خبر کے ساتھ ہیں کس طرح کا ماحول تھا آپ کی افرادی خانہ کے ساتھ امرین بڑھ کے اہلی خانہ کے ساتھ ملاقات ہوئی کیا کس طرح کے ملاقات لیفٹنٹ گورنر کو انہوں نے پایا جی بلکل تجمل آئی سے چار دن پہلے امرین بڑھ کو نامنوں بڑھ بڑھ لے گولیاں مار کر گھر میں حلا کر دیا اور اس کے بعد وہاں پہ مین سپریمز کا آنا جانا کانٹینویس نے رہا جس میں محبا مکی عمر عبداللہ بھی وہاں پہ آئے اور ازاری تہزید کیا وہیں پہ آج ایل جی منو سنا بھی وہاں پہ آئے جہاں پہ آج سکورٹی کے قڑی انتظامت رکھے گئے تھے جہاں پہ خود آجی پی کشمیر جی کمار بھی تھے اور ساتھ میں ٹی سی بڑھ گام وہاں پہ تھے اور یہاں پہ سطہر سلیم بھی تھے اور ایس جی ایم چارڈرا بھی وہاں پہ تھے اور انہوں نے وہاں پہ ایل جی منو سنا نے وہاں پہ جو امرینہ کے گھر والے ان سے ازاری تہزید کیا اور ان کو یقین دہائنی کی کہ جتنی جتنا بھی ہو سکے انتظام ان کے حوالے سے ان کو پوری مدد کرے گے اور ساتھ میں ان کو ایک لاکھ ایکس گریشیاں کے طور پر دیا اور پانچ لاکھ سینٹر ایسٹرینز دیا اور پانچ لاکھ ایل جی فانڈ میں سے دیا اور ساتھ ہی جو بچہ زخمی ہوا تھا اس کو پلس ہزار الگ سے دیا گیا اور ایک کل رقم بن جاتا ہے گیرہ لاکھ دس ہزار اور ساتھ میں جو امرینہ کا فادر ہے اس نے ال جی منو سینہ سے اپیل کی کہ اس کی جو امرینہ کے بہن تھی اس کو گورنمنٹ جاب دیا جائے اور اس میں جو ال جی منو سینہ نے ایک این دہائنی کی جتنا ہو سکے ہم اتنا آپ کو مدد کریں گے جیتا جمل آخر پہ مقصر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ملاقات کے بعد چونکہ لگتار مینسٹریم پارٹیوں کے سابق دو وزرائے اعلی اہلی خانہ سے ملاقی ہوئے اب خود لیفننٹ گورنر منو سینہ بھی آئے افراد خانہ میں کس طرح کی آپ نے آج تبدیلی پائی کیا ان دوروں سے کہیں نہ کہیں ان کے جو حوصلے اور حمد جو ٹوٹ گئی تھی امرین بٹھ کے انتقال کے بعد کیا کسی طرح کا یہ جو رشتہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے سرکار کی طرف سے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے کسی حد تک کوئی نہ کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملی جس طرح سے ایکس گریشیا کا اعلان کیا گیا ال جی فانڈ میں سے پانچ لاکھ ایکس گریشیا میں سے ایک لاکھ سینٹر فانڈ میں سے پانچ لاکھ گیارہ لاکھ دسزار روپیہ اور نوکری کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ امرین بٹھ کی بہن کو سرکاری ملازمت دی جائے تو کیا واقعی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عملی طور پر ملاقی ہونے کے بعد کوئی تبدیلی جی بالکل دو دن پہلے ہم نے بھی اس کی فہمدے سے امرین بٹھ کی فہمدے سے بات کی تو اس نے وہ بہت زیادہ ناراض تھے جو یہاں پہ ایڈمیسٹریشن ہے زن لا انتظام ہے اس سے بھی ناراض تھے کیونکہ ان کا بتانا تھا جو ڈی سی ہے وہ تک وہ وہاں نہیں آیا ہے حالانکہ اس کے حالے سے ان کو آج رات سے سانس لی انہوں نے اور وہ جو ناراض گیا کچھ نہ کچھ وہ دور ہو گئے کیونکہ کچھ ایکس گیشہ بھی دیئے گئے اور ساتھ میں ان کو نختر کے حوالے سے بھی ان کو یہ انجار نہیں دی گیا جو پوری مدد ان کو کی جائے گی بہت بہت شکریہ زاہد ملک چارٹرہ سے میرے ساتھ ہی ہمارے نمائندے زاہد ملک براہ راست بات کر رہے تھے اور اس برادکاسٹ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو افرادی خانہ اہل خانہ جو تھے حالانکہ محبوب و مفتی سابق وزیر اعلیٰ نے بھی اپنے دورے کے دوران یہ تقاضی کیا تھا اور امید لگائی تھی کہ زلطرقیاتی کمیشنر یا اڈپٹی کمیشنر بڑھگام سینر افسران جو ہیں انہیں اہل خانہ سے ملاقات کے لیے آنا چاہیے تھا لیکن اب لیفنر گورنر منوش سنہ کے ساتھ کیونکہ سرکار کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان جگہوں تک پہنچنے کا اور اس کے بعد بڑا ہومور کرنے کے بعد اس طرح کے جو دورے ہوتے اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے اور سیکیورٹی کلیرنس ملنے کے بعد باقی معاملات کو دیکھنے کے بعد ال جی منوش سنہ آئی دور سٹپ پہ پہنچے جہاں کچھ دن پہلے چار دن پہلے امرین برٹ اس کھید کھلیان میں کھیلا کرتی تھی بڑی ہوئی انہی علاقوں میں اور بڑے پریشان کن ماحول سے اپنے لیکن اس کے بعد کم عمری میں ہی امرین برٹ کا انتقال ہوا انہیں نام علم مسلح افراد نے گھر کے اندر داخل ہو کر چار روز قبل گولیا مار کر جام بہک کیا تھا جس کے بعد لگاتار امرین برٹ کے ساتھ آرٹس اسٹیشن پریڈیسٹر اسٹیشن ڈیریکٹر اسٹیشن جو مکشمی کے نامی گرامی اداکار ہیں یا سوشل میڈیا پر جو اپنا اس طرح سے نظریہ رکھتے ہیں انہوں نے اہلی خانہ کے ساتھ آج بھی ہمدردی اور تازیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے در پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو چار اگس دوہزار انیس کے بعد مشکل ترین ماحول سے گزرنا پڑا وہ لیڈان جو راج سبا تک پہنچے یا پہنچائے گئے وہ لیڈان جو نئے نئے الیکشن جیتنے کے بعد منسٹر بنے وہ لیڈان جو انتخاب میں جیتنے درج کر سکے میمبر لیجلیٹو کامسل بننے کے بعد آہستہ آہستہ رفو چکر سے ہو گئے اور پارٹی کو الویدہ کہنے کے بعد دوسری پارٹیوں میں جانے لگے دراصل اس وقت کا سیاسی بخار یا سیاسی پارہ جو تھا وہ مخالف سمت سے چلنے لگا تھا اور بیشتر لیڈران نے نہ چاہ کر بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی دوسری پارٹیوں میں چلے اس کے بعد گزشتہ کئی مہنوں سے محببہ مفتی کا ڈیٹنشن ختم ہونے کے بعد ان کے راج وری پونش جمہو شرنگر متدد علاقوں شمال و جنوب میں متدد علاقوں میں جمہو کشمیر میں آئینی رشتے کو بہتر کرنے پر ان کا جو فارمولہ ملک کے ساتھ آئینی رشتے کو بہتر کیا جا سکتا تھا اور پینتی سے تین سو ستر نے تلوار کا کام کیا جس نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو مرکز کے ساتھ دور رکھا ان جذباتی اور آئہم تقریروں کے بعد اب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں بیک ٹو بیک جوائننگز کا سلسلہ جاری رہا گزشتہ روز زلہ بانڈی پورا سے بڑی اہم شخصیات نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی سنواری سے اور اس کے بعد سنوار سے سرنگر سے بھی کئی اہم شخصیات نے شمولیت اختیار کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سپریمو سابق وزیر علا وہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج شمالی کشمیر کی میز بانی کے لیے آج صبح سے ہی انتظار کر رہی تھی پیپلز کانفرنس سے منسلک ریڈر حبیب اللہ بٹ نے پیپلز کانفرنس کو الویتا کہہ کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس کے علاوہ کپوارہ ٹریڈرز فیڈریشن کے اہم رکن اور صدر اور معروف سیاسی سماجی شخصیت شوقت مسودی نے بھی اپنے باقی تمام پارٹیوں کو بالا عطاق رکھ کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر پی ڈی پی صدر کے علاوہ پارٹی کے ترجمان عالی اور پی ڈی پی صدر کے صلحکار سید سحیل بخاری بھی موجود تھے بڑی تعداد میں کپوارہ لولاب اور متدد علاقوں سے اہم سیاسی رفقہ نے اپنے محبوب قائد کے ہمراہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا چونکہ شمالی کشمیر میں پیپلز کانفرنس نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بیچ میں باقی علاقوں کے نسبت تکونی مقابلہ اور سخت ترین مقابلہ آگے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس طرح سے آہستہ آہستہ چونکہ وہاں سے متلکہ ممبران جن کا پی ڈی پی سے دس سال بارہ سال کا ناتہ تھا ختم ہونے کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں نئے چہرے آنے لگے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ جب بھی الیکشن کمیشن نوٹفیکیشن نکالے گا تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں اور جوائننگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نیشنل کانفرنس میں بھی اور دیگر پارٹیوں میں بھی اس طرح کی جوائننگ کا سلسرہ جاری ہے محبوبہ مفتی نے ذرائع بلا کے نمائنوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جمع کشمیر تو کیا بلکہ دنیا بر میں وہ نظریہ جو انجانی سابق وزیراعظم اٹل بیہری واجبائی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی محبوبہ مفتی محمد سعید کا جو نظریہ تھا جمع کشمیر میں ہیلنگ ٹیچ پالسی کا دلوں کو جیتنے کا عوامی اعتماد برقرار رکھنے کا اس وعدے کو عملانہ ہوگا اور انہیں کہا کہ دونوں محبوبہ مفتی محمد سعید کے دور میں ورکنگ گروپس بنائے گئے مظفر آباد اور جمع کشمیر کے بیچ میں جو سفر کامیابی کے ساتھ تجارت کا شروع ہو چکا تھا اس کے علاوہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ باتجیت کا جو فارمولا دونوں لیڈران کا تھا جو ہی وہ تھم گیا حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں محبوبہ مفتی کی پریس کونس کے بعد سیدھے چلتے ہیں اپنے نیوز ایڈیٹر سنم اجاز کے پاس کچھ دیر بعد ریکھئے نا یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں پورے دنیا میں کہ جمع کشمیر میں تین سو ستر ختم کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹا ہو گیا ہے تو کیا زمینی سطح پر ٹھیک ہو گیا ہے آپ کسی موک کے موہ پہ ٹیپ لگائیں گے اس کے بازو باندھ کے رکھیں گے پھر بولیں گے یہ چیک نہیں رہا ہے تو کیسے چیکے گا وہ اسی طرح جمع کشمیر ہے جس طرح خون خرابہ ہو رہا ہے چاہے راہو بٹ ہو چاہے سیف اللہ قادری ہو چاہے وہ شوہے گنائی ہو یا امرین پچی ہو یہ اس کو روز بروز اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اور روز بروز جو آپ کے جو بچے گھروں سے بھاگتے ہیں کیونکہ یہ جو ماحول بنایا ہے بی جے پی نے اس کی وجہ سے زیادہ زیادہ لڑکیں ملٹنسی جوائن کر رہے ہیں گصے کی وجہ سے تو وہ بھی دو دن تین دن کے بعد ابھی ملٹنس ابھی شاید بندوق بھی نہیں اٹھائی ہوتی ہے تو ان کو بھی انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے تو ہر جگہ کشمیریوں کا خون بہرہا ہے چاہے وہ پنڈت ہو وہ مسلم ہو ہمارا ہندو وہ ہمارا سکھ بھائی ہو خون خرابہ اور اور شاید اس خون خرابے کے بلگوتے پہ بی جے پی کو بوٹ ملتے ہوں باقی ملک کے اندر کہ دیکھو ہم کشمیر میں کتنا دبا رہے ہیں کتنوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں کتنی سختی کر رہے ہیں تو ان کو اسی پہ بوٹ ملتے ہیں تو ان کی یہ پالسی چل رہی ہے پر اس پالسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ان کو آخر کار مفتی صاحب کی اور واجپائی جی کی ہیلنڈج پالسی پہ آنا پڑے اب پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد جس قسم کے فرمان جاری ہوتے ہیں دلی سے اسے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے روزگار ہماری زمین پیپلز ڈیمکرائٹک پارٹی کی سپریمو سابق وزیرالہ محبوبہ مفتین شمالی کشمیر سے اہم شخصیات پیپلز کانفرنس سے وابستہ رہ چکے حبیب العبت اور کوپورڈا ٹریڈرز کے صدر معروف سیاسی سماجی شخصیت شوقت مسعودی کا اپنے رفقہ کی حمراہ استقبال کیا سنم اجاز سینئر نیوز ایڈیٹر میرے ساتھ جڑ چکے ہیں برائے راستی نگر سے سنم بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بتائے گا شمالی کشمیر میں اس بڑی ڈیولپمنٹ کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں کیونکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کوپورڈا میں ایک وقت میں وہاں سے راج صبح بے بھی ممبر تھے لا منسٹر بھی رہے اور بہت کچھ دیان لولاب کوپورڈا کانسٹونسی کو دیا جا چکا ہے تنظیم کی طرف سے اور بدلے میں سوائے ایک آج سیٹ کے زیادہ نتائج اخذ نہیں کیا جا سکے گزشتہ انتخابات میں اس ڈیولپمنٹ کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں دونوں لیٹران کا اور تعریف کرائیں دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم لولاب کی بات کریں چونکہ آپ نے لولاب کی بات کی تو اس میں ایک چیز ہے حبیب اللہ بڑ جو ہیں یہ پیپلز کانفرنس کے کیوں کہیں پارسی میترس میں وہاں سمجھے جاتے تھے اور یہ شاید ایک ہی پولٹیکل فیس تھا جو پوڑا کی لولاب والی میں پیپلز کانفرنس کا تھا اور یہ پرومننٹ پولٹیکل فیس تھا اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ایم ایل اے رہ چکے علاقے کے اور یہ خود ایک جانی مانی پولٹیکل شخصیت علاقے کی اور اس کے پیپلز کانفرنس کو چھوڑ جانے کے بعد پیڈی پی میں شمولیت سے ہم یہ کہہ سکتے کہ جو آنلی فیس اس وقت بچا تھا دوسری پارٹیز میں وہ بھی اب پیڈی پی میں شمولیت سے کیار کر گیا نولاب کا یہ ایک ہی لگ بگ پولٹیکل بڑی شخصیت تھی جو پیڈی پی سے باہر تھی وہ اس وقت جو ہے وہ جو کہیں نہ کہیں اینسی اور پیڈی پی ساٹھ کے اگر پہنی تھی تو وہ حبیبولہ بڑھتے وہ پیڈی پی میں آج شمولیت اختیار کر گئے تو آپ یہ کہہ سکتے کہ اب کپوڑا کی لولابیلی میں پیڈی پی ہے اور ناشنل کانفرنس ہے اس کے لئے وہاں پہ کوئی اور پولٹیکل پارٹی جو ہے ہمیں نظر اب نہیں آئے گی بڑی پولٹیکل پارٹی کے اگر بات کریں تو اس کے بعد اگر آپ شوقت مسعودی کی بات کریں شوقت مسعودی سیول سوسائٹی کپوڑا کی جانے مانے رکن بھی ہیں کپوڑا کی جو فیڈریشن ہے وہاں کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور علاقے کی کپوڑا کی اپنے جو مسعودی خاندان بڑا خاندان ہے کپوڑا کا اور اس خاندان کا بہت کنٹریبیوشن ہے پولٹیکل سلی کے دوسرے معاملات کو لے کے اس خاندان سے تعلق رکھتے والا اس خاندان کا چشمی چراغ اور یہ کپوڑا میں جو کپوڑا مین کانچونسی ہے اس کو ایک تو یہ مین ٹاؤن میں رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کپوڑا کی مینس کانچونسی میں پچھلے دن جو سچویشن تھی وہ الگ تھی اس کے بعد ایک نئی سچویشن وہاں پہ پہلے وہاں پیپلوس کانفرنس کا دب دبا تھا لیکن سوال اب سنم یہ بنتا ہے جو لوگ چلے گئے وہ کتنا فائدے میں ہیں جو لوگ آ گئے وہ کس طرف جا رہے ہیں یعنی پیپلوس ڈیمکرائٹک پارٹی بی ای جی ڈی میں الیکشن لڑتی ہے یا الگ سے الیکشن لڑتے ہیں جو لوگ چلے گے وہ شمالی کشویر میں چونکہ آپ کا تعلق ان علاقے سے ہیں فائدے میں ابھی کون سے لیڈر ہیں جو لوگ چلے گے یا جو لوگ واپس آ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم کپوڑا کی بات کریں پراپر کپوڑا کی لولاب سے کوئی چلا نہیں ہے تو لوگ لولاب میں پی ڈی پی ہے جو برابر ہے ناشرل کانفرنس ہے برابر سنم اجاز سینئر نیوز ایڈیٹر سری نگر سے براہ راست ٹکنیک خراب کی جی اپنی بات آپ مکمل کریں بلکل ہم کپوڑا سے اگر بات کریں جس طرح ہم نے لوگ لولاب کی بات کی تو وہاں نہ کوئی آیا ہے تو نہ گیا ہے وہاں پہ وہ ایز ایٹیز ہے وہاں کوئی ایسی نہیں ہے لیکن کپوڑا میں فیاض احمد میر جو اپنا اسمبلی کالیکشن ہار گئے تھے دو دائی بوتوں سے اس کے بعد اس کو پی ڈی پی نے راجی سبہ تک بھیجا تو اس کے بعد جب پی ڈی پی کا حال خراب ہونے لگا تو فیاض میر پیپلز کانفرنس میں چلے گئی تو لگتا تھا ڈی لیمٹیشن سے پہلے لگتا تھا کہ فیاض میر نے شاید سودہ صحیح کیا ہے لیکن ڈی لیمٹیشن کے بعد اب جو کلاروس کا علاقہ اور حیامہ کے علاقہ جو آئے ہیں دو بڑے موٹ بینک اور یہ دو علاقے جو پی پوڑا سے ملائے گئے ہیں تو اس میں پی پلز کانفرنس کا کوئی نام نہیں ہے ان دونوں علاقے میں تو یہ آنے کے بعد پی پلز کانفرنس یہاں پر بیک خود پر گر چلی گئی ہے اور مانا جا سکتا ہے کہ اب پوڑا میں اگر کہیں مقابلہ ہوتا ہے تو ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جو پی سی کا جو ایریا تھا پی پلز کانفرنس کا ایریا وہ کہیں الگ ہو گیا ہے اس کو پوڑا کے کرالکورا کی ریسیٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو جو اگر علاقوں بھی بات کریں بہت بہت شکریہ علاقوں کی بات کریں پی پلز کانفرنس ناشنل کانفرنس پی پلز ڈیمکریٹک پارٹی یہ تینوں اب تکونی مقابلے میں ہیں اور چونکہ شمال میں جب آپ بات کرتے ہیں کرنا سے شروع کریں گریز کی وادیوں تک جب آپ پہنچیں گے تو کہیں کہیں پر ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا مقابلہ سخت ہو سکتا ہے اور بیچ میں کئی ایک کنشونسیز میں بڑا اچھا دب دب آئے پی پلز کانفرنس کا لیکن اس بیچ میں اپنی پارٹی کو آپ بلکل سی خاتے سے باہر نہیں رکھ سکتے ہیں کرنا میں سابق میمبر لیسٹیٹو کانسل اور میمبر اسمبلی جن میں راجہ منظور صاحب اور جعوید مرچال صاحب جنہوں نے پی ڈی پی کے وقت میں الیکشن جیتا ایم ایل سی بھی بنایا گئے اور اس کے بعد ان کا تعلق موجود وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہے مقابلہ کافی دلچسپ ہے شمالی کشمیر میں لیکن پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بیک ٹو بیک جوائنگز اور بڑی اہم شخصیات کا اور جن میں سابق ڈی ڈی سی کنٹیسٹنگ کانڈیڈیٹس اور اس طرح کی اہم شخصیات کا پارٹی میں شامل ہونے کے بعد آئندہ کچھ جنوں میں لاحی عمل ترطیب ہوگا کہ کیا جمع کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوں گے پی ای جی ڈی پی اور ان سی ساتھ ساتھ رہیں گے تو مقابلہ اور سخت ہو سکتا ہے باقی پارٹیوں کے لیے چونکہ کالی نیشنل کانفرس نے اپنے پریس ریلیز میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ جب ڈاکٹ فارق عبداللہ کو طلب کیا گیا تھا ای ڈی کی طرف سے اس کے بعد کہا تھا کہ آپ پوزشن کی جمع دوں اور کہیں نہ کہیں پی ای جی ڈی کے ممبران کو تنگ طلب کیا جاتا ہے ناظرین انڈین پریمیر لیگ کا فائنل مقابلہ آج شام آٹھ بجے کھیلا جا رہا ہے اور راجتان روائلز کے ساتھ ساتھ جو گجرات کی ٹیم ہے گجرات ٹائٹنز کی جو ٹیم ہے دوسرے کے مد مقابل ہوں گے اور اس طرح سے بٹلر نے انگلستان کے وکٹ کی پر بلے باز نے اس بیٹنگ میں جو کنسسٹنسی اس ٹورنمیٹ کے دوران دکھائی یہی وجہ ہے کہ یہ ٹیم بہت آگے بڑھ چکی ہے لیکن جمع کشمیر آتے آتے اب آپ کو ملواتے ہیں شہرت یافتہ بائنل اقوامی کرکٹ کوچ رہ چکے آسٹریلوی نزاد آسٹریلوی پلئر دے وٹ مور کا دے وٹ مور نے آج سے سرینگر کا تین روزہ دورہ شروع کر دیا دون انٹرنیشنل سکول جمعو ایچ ایم ٹی نزدیک ہو کر سر نزدیک پہنچ کر انہوں نے آج بڑے اہم بلوکس کا افتہ کیا بائنل اقوامی شہرت یافتہ کرکٹ کوچ ڈے وٹ مور وادی کے دورے پہ پہنچ چکے ہیں وٹ مور نے سرینگر میں ولموٹ فاؤنڈیشن بلڈنگ بلوکس کا افتہ کیا اور اس موقع پر دون انٹرنیشنل سرینگر کے زیر احتمام ولموٹ فاؤنڈیشن بلڈنگ کے بلوک آسٹریلوی اور برطانیہ کے تعلیمی طریقے کار پیش کرتا ہے اس تقریب میں قریباً تین ہزار والدین بھی حصہ لے رہے ہیں جبکہ سری لنکہ بانگلہ دیش اور پاکستان کے سابق کرکٹ کوچ ڈے وٹ مور اس موقع پر مہمانی خصوصی کے طور پر شامل ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے ٹھیک دو بج کر پندرہ منٹ پر باقاعدہ طور پر ریبن سرمنی ہوئی اور اس کے بعد ڈے وٹ مور جن کے ہمراہ کئی اہم کرکٹ شخصیات ہیں جن میں جارکھن کے سابق رنجی ٹرافی کھلاری مہر دیوا کر اور تریپورا کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹ لہری بھی کیمپ میں شامل ہیں یہ جوڑی ستہ انتیس اور تیس کو دونی کرکٹ اکڈیمی جو کہ دون انٹریشنل سکول میں موجود ہے یہاں پر جمہ کشمیر کے کرکٹ کھلاریوں کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ڈے وٹ مور کی خدمات حاصل کی گئے ہیں لیکن سب سے بڑا اور اہم معاملہ جو آج کا ہے وادی میں تعلیم رجحان کو اور بہتر کرنے کے لئے دون انٹریشنل سکول نے اب آسٹریلیا کا فرانچوائز ویلمورٹ فانڈیشن کا آج باقاعدہ افتاہ کیا اس میں برطانوی اور آسٹریلوی جدید تقاضوں سے لیس کلاس روز میں بنائے گئے ہیں اور ان بچوں کو سال میں ایک بار آسٹریلیا کا دورہ بھی کرنا ہوگا بچے کون سے ہوں گے یہ الکی جی یوکی جی فرس سیکنڈ تک اس کے بعد آہستہ آہستہ کلاس میں جو ہے آگے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کے اور کلاسز اب یہاں پر شروع کیا جائیں گے فیلال چھوڑے بچوں کے لئے بڑا امتحان اور بڑا سکول کشمیر میں کھل چکا ہے موسیقی یہ دیکھنا یہاں یہ بس اصلاقہ آسٹریلیا دیکھنے کشمیر یہ بہت سکن میں شکل اور یا بہت سکنی میں بہت سوارڈ بہت سوارڈ بہت سوارڈ ان میں جو مجھو سوارڈ سوارڈ سکول ایک دن اور قیام کریں گے اور کل ایکسکلوسیو جو خاص ان کا مشن رہے گا وہ کریکٹ میں جمع کشمیر کے کھلاڑیوں کو امران ملک عبدالسامد پرویز رسول اور جیسے اہم کھلاڑے ہیں ان کے بعد اب جمع کشمیر سے کریکٹ سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین اب سفر محمود کی بات کرتے ہیں حجاج کرام کے لئے سفر محمود کا آگاز کرنے سے قبل ویکسنیشن ڈرائیو بھی شروع کی گئی لیکن اسی بیچ میں زلہ سری نگر میں آج مقامی آزمی نے زبردست برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا زلہ ترقیاتی کمیشنر کے ساتھ ساتھ حج کمیٹی آف انڈیا کے ممبر اجاز احمد بھی موجود رہے اجاز احمد بالہامی اور اجاز اصد دونوں م موجود رہے اس موقع پر کئی ایک شکایت ہمیں بتایا گیا کہ اس سال پہلے بتایا گیا کہ سفر محمود پہ جانے کے لئے تین لاکھ اسی ہزار روپیا برنا ہے بعد میں کہا گیا چار لاکھ اٹالیس ہزار روپیا برنا ہے بعد میں کہا گیا کہ حجاج کرام کو سفر محمود پہ روانگی کے لئے چار لاکھ ستر ہزار روپیا برنا ہے اب یہ ریٹ جو ہے حج کمیٹی آف انڈیا تائی کرتی ہے لیکن کس تمہیں یہ بتانے پر سفر محمود پہ جانے والے لوگوں نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا ایک ہی بار بول دیتے ہم اسی چیز کی تیاری کرتے ہیں ہم تیر لاکھ اسی ہزار کی تیاری کر چکے ہیں سفر محمود کے لئے لیکن چار لاکھ ستر ہزار تک پہنچ گیا محمود پہ روپیا برنا ہے محمود پہ روپیا برنا ہے کہ دنیا آگے بڑھتی ہے پیچھے نہیں چلتی اور دوسری بات یہ ہے کہ انسیلیشن ریٹ آپ دیکھیں پاکی چیتنے ایر فیرز ہیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خالی ایک چیز کے اور اس کے باوجود ناظرین محکمہ موسمیات نے اطلاع دیا کہ کچھ دیر بعد بارشوں کا سلسلہ تیز ہو سکتا ہے آنڈھی چل سکتی ہے تیز ہوائیں چل سکتی ہے اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں تو دیجئے اجازت سپیشل ریپورٹ کے آج کے شمارے سے سری نگر سٹوڈیو سے اپنے میز بان تجمل کو اللہ حمد و ناصر موسیقی